تو دنیا میں چل رہے دو مہا یدھ کے بیچ ایران اور روس کی مضبوط ہوتی دوستی سے اس جنگ کے اور وستار ہونے کا خطرہ پڑ گیا ہے حماس ہوتی اور حزباللہ کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہ دنیا کو پتا ہے ایران اور روس کے گٹ جوڑ اور ہتھیاروں کی خروید فروخت پر امریکہ کے ساتھ اسرائیل کی بھی نظر ہوگی نشی طور پر یہ ستھتیاں تناؤ بڑھانے والی ہیں اور اس طرح سے پوری دنیا ایک بڑے یدھ کی طرف مرتی نظر آ رہی ہے ایران اور روس کی دوستی دنیا کی چنتہ کیوں بڑھا رہی ہے؟ روس اور ایران ہتھیاروں کو لے کر کیا ڈیل کرنے والے ہیں؟ کیا روس کو ایران سے ہتھیار ملیں گے؟ کیا ایران روس کو امریکہ اور پشمی دیشوں کے لگائے پرتبندوں سے چین کی طرح مدد کرنے والا ہے؟ روس اور ایران کی دوستی کیسے؟ اسرائیل، ہماس اور یوکرین جنگ پر اثر ڈالے گی؟ انہی سوالوں پر آج ہم بات کریں گے چرچہ کریں گے اس بولیٹین میں میں ہوں آپ کے ساتھ روی مرشرا اور میرے ساتھیں میری سعیوگی ندی اور ساتھی کرونا بھی جڑیں گے ہمارے خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر جیس وقت کی سب سے ویدھون سکھ خبر آپ کو بتانے جارہے ہیں ویس بینک میں اسرائیلی فورس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے توباس علاقے میں ہماس سمرتھکوں پر حملہ کیا گیا ہے دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہو رہی ہے یہ فریش ویجولز آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے توباس علاقے میں بھیشن گولی باری ہوئی ہے پہلی تصویریں ٹیوی نائن بھارت ورش آپ تک پہنچا رہا ہے ویسٹ بینک کا یہ علاقہ جہاں پر آئی ڈی ایف نے بمباری کی ہے اور دیکھیں وار روم سے اس وقت ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے گازم اسرائیلی فورس کا بہت بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا نورتھ گازہ اسٹریپ برگیٹ کے پانچ کمانڈر ڈھیر کیے گئے ہیں ٹینل میں چھپیہ ہماس کے کمانڈر مارے گا انڈونیشوائی اسپتال کے پاس ٹینل میں چھپیہ تھے کمانڈر دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہو رہی ہے اور آئی ڈی ایف کے حملے میں ایک سو نو کی موت جیہاں دیکھن گازہ میں پچاس کی موت ہوئی ہے سینٹرل گازہ میں اٹھارہ کی موت کی جانگاری سامنے آ رہی ہے نورتھ گازہ میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے گازہ سٹی میں تیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایک اور بڑی خبر ویسٹ بینک کے الفارا کیمپ میں بیش اور جنگ چل رہی ہے آئی ڈی ایف ہماس لڑکوں کے بیچ بیش اور جنگ چل رہی ہے ویسٹ بینک کے الفارا کیمپ میں یہ زبردست جھڑک ہو رہی ہے دیسی بموں سے اسرائیلی جوانوں پر حملہ کیا گیا ہے اور دیکھیں ویسٹ بینک سے اس وقت کی ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فارس پر حملہ ہوا ہے الفارا کیمپ کے پاس آئی ڈی ایف جوانوں پر حملہ ہوا دیسی بموں سے اسرائیلی جوانوں پر یہ حملہ کیا گیا ہے تصفیریں آپ دیکھیں زرہ اور ایک اور بڑی خبر کا کریں گے رخ اسرائیل حماس جنگ کے بیچ ایرانی راشپتی رئیسی کا روس دورہ ابراہیم رئیسی کل روس کے دورے پر جائیں گے غازہ جنگ کو لے کر بھی بات چیت ہوگی روس اور ایران کا سیوگ بڑھانے پر زور ہتھیاروں کی خرید پر سمجھوتے بھی ہوں گے لیکن اس دورے کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جب دنیا میں تناؤ چرم پر ہے یہ بہت ہی میتھپورڈ میچنگ ہے دورہ ہے اور اس پر امریکہ سمیت اسرائیل اور دوسرے دیشوں کی بھی نظر ہوگی تو آپ دیکھیں اسرائیل اور حماس کی بیچ جاری جنگ کی بیچ ایران اور روس کی دوستی مضبوط ہونے سے امریکہ اور پشمی دیشوں کی چنتہ کیوں بڑھ گئی ہے آئیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایران اور روس کے بیچ بڑھتی نزدیکی کے معنی کیا ہے تو روس اور ایران کی دوستی جنگ اور وستار ہونے والا ہے کیا اسرائیلی حملے کے خلاف ایران اور روس کی ایک رائے نکل کر سامنے آ رہی ہے دونوں ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہی ہے ایران روس کی بڑھتی دوستی سے حماس کا بھی حوصلہ بڑھے گا اسرائیل کے خلاف حماس حزباللہ کو مدد کا راستہ ملے گا یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو ہتھیار ایران سے اور زیادہ ہتھیار ملیں گے امریکہ کی گھیرہ بندی کے لئے روس ایران رنیٹی تیار کریں گے تو رئیسی اور پوتین کی ملاقات کا اثر کیا ہونے والا ہے یہ ایک بڑا سوال اس کو آپ سمجھئے پشم کے پرتبندوں کے بعد ایران روس کے نزدیک کیا بڑھ گئی ہے ہتھیاروں کی ڈیل ہونے سے روس کے ساتھ ایران کو بھی فائدہ پہنچے گا دونوں کی بیچ ہتھیاروں کی ڈیل سے امریکہ پشم کو تناف ہوگا یعنی کی اس طرف چنتہ بڑھے گی ایران سے روس کم دوری کی بیلیسٹک مسائل لینا چاہتا ادھار روس سے ایران سیو تھڈی فائیو فائٹر جیٹ ایم آئی ٹوئنٹی ایٹ ہیلیکوپٹر اس کو ملے گا خبر یہ ہے کہ ایران کو ہتھیار ملنے سے میڈل ایسٹ میں تناف اور زیادہ بڑھے گا جنگ اور بڑھے گی روس کو ہتھیار ملنے سے یوکرین کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی اور چلی اس پر ہم بات کرتے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دی کہ ہمارے ساتھ جو خاص ممان موجود ہیں میجر جنرل ایس پی سینہ سر ایز ایڈیفنس ایکسپٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ائر مارشل راجش کمار سر ایز ایڈیفنس ایکسپٹ اور منیجہ جو کی وار زون سے لوٹے ہمارے سنوارا تھا وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی سینہ سر سب سے پہلے میں آپ کے پاس ساروں دیکھیں ایران اور روس کی یہ دوستی اور رئیسی کا جانا پوتین سے ملاقات کرنا دیکھیں دونوں فرنٹس ایک طرف میڈلیسٹ میں یہاں پر اسرائیل اور حماس کی جنگ اور ادھار روس یکرین کے ساتھ ہوں گے جھے کیا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ملاقات سے آگے کیا ہوگا ایک کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن آپ کا سوابھاوک مطر ہو جاتا ہے روس کا دشمن ہے امریکہ تو اور امریکہ اور ایران میں مدبھیج چل رہا ہی ہم کو پتا ہے تو یہ دونوں سوابھاوک ایلائی بن جاتے ہیں دوست بن جاتے ہیں دوسرا یکرین وار کے پریپیکش میں جس طرح سے جو ارڈننس ڈیپوز میں ان کا ایڈوینٹری سٹاک آؤٹ ہو رہا ہے تو روس کو ہتھیار کی جروت ہے تو ایران اس میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ ایران ابھی ایکٹیولی وار میں نہیں ہے ملٹری ایکوپنٹ سپورٹ دے رہا ہے میجائل سسٹم اور بھی پلیٹ فارم ہماس کو دے رہا ہے اب پروڈکشن بڑھا کے وہ روس کو بھی اس چھتر میں مدد کر سکتا ہے چوتھا کی ایران کے مدد سے میڈیل اسٹ میں روس اور بھی ایک بہت پرہاوسالی رول ادا کرنا چاہتا ہے یہ چوتھا پوائنٹ ہے پانچوان کی آپ امریکہ کے لیے ایڈیشنل فرنٹ ایکٹیو اور کر رہے ہیں روس کے میدان میں آنے سے امریکہ کی گھنٹی بجے گی امریکہ کو یہ ڈر لگے گا سیدھی بات ہے سنا سب یہ جو ایران اور روس کا گٹھ جوڑ ہے یہ جو ان کی دوستی ہے وہ یدھ کا ایک نیا چیپٹر لکھ رہی ہے اور یہ اور زیادہ ودھونسکاری ہونے والا ہے ایک بڑے خبر بتا دیں الفارہ علاقے میں بیشنر جنگ جاری ہے اس وقت اسرائیلی جوانوں پر ہماس لڑاکوں کا حملہ دیکھنے کو ملا ہے فائرنگ کے ساتھ ساتھ بم بازی بھی یہاں پر کی گئی ہے الفارہ علاقہ اس وقت ہاتھ سپوٹ ہے یہاں پر سب سے نیا ویڈیو جو ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بھیشن بمباری کی گئی ہے دیسی بموں سے حملہ ہوا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار فار روم سے آپ کو بتائیں ہماس کے آئی ڈی اف پار حملہ کا نیا ویڈیو اس وقت سامنے آ رہا ہے اسرائیلی سینہ پر بھیشن گولی باری کی گئی ہے تابر توڑ فائرنگ کرتے ہیں نظرہ رہے ہماس کے لڑا کے تذکر آپ دیکھیں یہ سب سے نیا ویڈیو ہے جو ہاں پر آمنے سامنے کی جنگ اور کیسے آئی ڈی اف اسرائیلی دیفنس فورس کے جو جوان ہیں ان پر راکٹ سے حملہ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف جو فائرنگ کی جا رہی ہے وہ آپ ذرا تصویروں میں دیکھیں اور اس وقت ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایرانی ودیش منتری نے امریکہ کو چیتاب نہیں دے دی ہے گازہ کے بھوشش کا فیصلہ امریکہ نہیں کر سکتا یہ ایران کا کہنا ہے ایران کی دھمکی روسی دورے میں ایرانی ودیش منتری آمیر عبداللیان کا بڑا بیان سامنے آیا امریکہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائے ایران نے دوٹو کہہ دیا امریکہ ازرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکتے تو ایرانی راشپتی ابراہیم رائیسی کے روس دورے سے پہلے کیاسپین ساغر کے تٹھیت دیشوں کے ودیش منتریوں کی بیٹک موسکو میں ہوئی اس میں ایران کا امریکہ اور ازرائیل کے خلاف کافی تلف رخ نظر آیا تو ایران کو روس کا ساتھ یہ ساتھ کتنا مہتپون ہے جلدی سے اس کو ہم سمجھتے ہیں امریکہ کو یہ دوستی اپنے آپ میں ایک چیتا ہونی ہے دیکھیں موسکو میں کیاسپین ساغر سمٹ گازہ جنگ پر اس میں ہوئی ہے بڑی چرچہ ہر طرح کے پہلوں پر اس پر وچار کیا گیا ہے امریکہ فلسطین کے بھوشش کا فیصلہ نہیں کر سکتا یہ سیدھے طور پر روس کا کہنا ہے اور ساتھی ایران بھی اس سے اگری کرتا نظر آ رہا ہے یہاں اور یو ایس نے گازہ میں سوطندر فلسطینی آتھورٹی کی بات کہی ہے حماس لمبے سمیہ تک جنگ کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ ایران کا کہنا ہے اور حماس کو یو ایس اسرائیل مل کر ختم نہیں کر سکتے ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا امریکہ اپنی رنیتک گلتیاں نہ دہرائے اسرائیل کی اب دیکھیں گھیرے بندی کیسے ہو رہی ہے اسرائیل کے خلاف یدھ اپرات پر آئی سی جے میں مقدمہ چلے اسرائیل کو تیل سمیتہ دوسری چیزوں کے نریات پر روک لگائی جائے اسرائیل میں بنے سامانوں کے استعمال کا بہشکار کریں گازہ کے ساتھ ایک جھٹتا کے لیے اسرائیل پر پرتبند لگائیں راجیش جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں یہ جو گھیرے بندی کی تیاری چل رہی ہے جس طرح سے ایران کے ودیش منتری کہہ رہے ہیں اور دباق بنانے کی رنیتی ہے ایران کھل کر تو میدان پر اتر نہیں رہا لیکن کھوٹنی تک سر پر انڈریک طور پر بار ضرور کر رہا ہے اور یہ ایک پریشور ٹیکٹس ہے دیکھئے کچھ چیزیں بدل رہی ہیں گازہ کے جو اس ید میں جو کوٹنی تک گتیویدیاں ہیں وہ کچھ بدل رہی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کہا تھا کہ ہماس نے ہمیں بتایا نہیں اس حملے کے بارے میں تو ہم آپ کا سمرتھن نہیں کر سکتے اور آج وہ بول رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ہماس کا خاتمہ نہیں کر سکتے اور یو ایس کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ گازہ کا فیوچر کیا ہوگا تو اب جیسے ہی ان کو یہ سپورٹ ملا ہے رشیہ سے تو ان کی تھوڑی سی جو لائن ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور جو جو سٹریٹیجک کیلکولیس ہے وہ بھی چینج ہوتا نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو یو ایس کے بیسز ہیں وہاں پہ چھ ہزار لوگوں کو آن سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میڈل ایس میں کچھ نہ کچھ جو ہے رن نیتی بدلنے والی ہے کہ امریکہ کا ڈائریکٹ انوالمنٹ ہو سکتا ہے اگر رشیہ کھل کے آئے گا ابھی ایران میں جائیں ایران کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ جائیں گے رشیہ کیا بات کریں گے ملکوش سر اور دیکھنا یہی ہوگا کہ جب ایران کی راشفتی اب جا رہے ہیں اور وہاں پر ملاقات ہو رہی ہے پودن کے ساتھ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ اسی اوتھ میں بھی جو دنیا ہے وہ صاف طور پر دو کھیموں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک اور بڑی خبار گازہ پٹی سے تیل عوی پر بڑا حملہ ہوا ہے یہ اس وقت کی بہت بڑی خبار راکیٹ حملے سے دہلا پورا علاقہ ایک اسکول پر راکیٹ اٹیک سے دہشت مجھ گئی آپ دیکھیں اسکول پر یہ حملہ ہوا ہے گازہ پٹی سے بڑے حملے کو انجام دیا گیا اسرائیل کا شہر تیل عویب جہاں پر یہ حملہ ہوا اور کیسے یہ جو راکیٹ ہے وہ ایک اسکول میں آ کر گرا اندر کس طرح سے سب کچھ تحس میں ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اس بولہ کے حملے کا نیا ویڈیو سامنے آئے لیبنان بورڈر پر آئی ڈی ایف پر جوابی حملے ہوئے اس بولہ نے جاری کیا ویڈونسک حملے کا ویڈیو تو لیبنان بورڈر پر آئی ڈی ایف کے جوابی حملے اس بولہ نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور جاری کر کے اس حملے کی تصدیق کی گئی ہے لگاتار ایس بولہ کی طرف سے بھی وار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ نیا ویڈیو جاری کیا گیا ایس بولہ کی طرف سے اور ایک اور بریکنگ نیوز اس پر بتا دے الفارہ کیاپ میں ہنسک جڑپ ہو رہی ہے حماس لڑاکوں اور آئی ڈی ایف میں بھیشن جنگ چل رہی ہے تازہ حملے کا ویڈیو بھی سامنے آ چکا ہے روس اور ایران نے نئے سمجھوتے کیے سمبندوں کو اور مضبوط بنانے پار زور دیا ہے ساجہ چنوٹیوں سے مل کر نپٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو یہ دیکھئے نئے سمجھوتے اور ان سمجھوتے کے دریئے ذریعہ امریکہ کو جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تمام سنکشنز جو امریکہ لگاتا رہے یورپیہ دیش لگاتے رہے اس کا جواب دینے کی کوشش اور آئیے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کیسپین ساغر سمیٹ میں کون کون دیش صدستے ہیں اس وقت اور اس کی اہمیت کیا ہے کیسپین ساغر کے کیسپین ساغر سمیٹ کون کون دیش اس میں شامل ہیں روس ہے اس میں شامل ایران ہے اجربیجان ہے ترکمینستان ہے کزاکستان ہے اور کیسپین ساغر اہم کیوں ہیں روی بلکل دیکھئے شیطرپل کے آدھار پر پرتوی کا سب سے بڑا جل نگاہ ہے یہاں پر روس ایران ترکمینستان ازبیجان کزاکستان سے یہ گھیرا ہوا ہے اور کھنیس سنسادھن سے بھی بھرا پڑا ہے وشال تیل بھڑڈار ہے پریاکرتک گیس کا بھڑڈار ہے یہاں پر اور سامنک نظریے سے بھی اہم ہے صدستے دیشوں کی سینے تیناتی یہاں پر کچھ دن پہلے ہی ایران نے اتیا دنک یدپو تینات کیے تھے تو دیکھئے یہ اپنے آپ میں ایک ایمپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں سپورٹ ہے اور یہاں پر ان تمام دیشوں کی موجودگی ہے جو امریکہ کا ویروت کرتے ہیں منش اگر ہم پورے معاملے کو اس طرح سے جوڑ کے دیکھیں کہ یہ جو ایران اور روس کی گھنشتتہ ہے ان سب میں یہ جو کوششیں چل رہی ہیں ایک شبد کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت دیر کر دی حضور آتے آتے گازہ میں تباہی جتنی ہونی تھی اس سے کہیں زیادہ ہو گئی اور اب یہ سب پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جاتے دیکھیں گازہ کے پرتی ہی ایران کو کوئی ہمدردی ہے یا ایران یہ سوچ کر کوئی قدم اٹھا رہا مجھے لگتا ہے گازہ مہج ان کے لیے ہتھیار ہے جس کا انہوں نے ایک بار استعمال کیا ہماس کا استعمال کیا اب وہ ہوتی کا استعمال کر رہے ہیں ہجباللہ کا استعمال کریں گے ان سب سے بڑھ کر اگر میں کہوں آپ کو تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر جنرل روس ہے تو ایران اس کا شپے سالار ہے جو اس کے کہے مطابق یہ سب کچھ چل رہا ہے ہاں یہ بات جرور مجھے سرپرائز کرتی ہے کہ کاسپنسی سمیٹ میں جہاں پر ازربیزان بھی ہوگا جہاں ایران بھی ہوگا آج کی تاریخ میں دونوں دشمن ہیں ازربیزان اسرائیل کا پارٹنر ہے ویسی استطیق میں ایک ایسے سمیٹ میں بیٹھ کر وہ لوگ کوئی فیصلہ کریں جو انٹی امریکہ ہوگا انٹی ویسٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ہمیشہ یہ سک رہے گی کہ ازربیزان یہ ساری باتیں لیگ کر سکتا ہے اس کے باب زود ایران کا روز زانہ اور آگے کی تیاری کو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پتن ہمیشہ اگلے تین سال پانچ سال کی بھی پلاننگ کر کر چلتے ہیں تو آپ ایران کے راجپتی کی ویجٹ کو اس سے بھی جوڑ کر دیکھیں بلکل اور دیکھنا ہوگا کہ سمیٹ سے کیا نکل کر سامنے آتا ہے کیسے کھیمی بندی ہوتی اور کیا اس ٹرڈیشن نکل کر آتی ہے سامنے ایک اور بڑی قبر اس وقت آ رہی ہے جنگ کے بیچ ایران کا بہت بڑا بیان حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے ایران کی طرف سے کہا گیا ایران حماس کا سمردھن کرتا رہے گا یہ کھل کر بولا گیا ہے آردھک اور سین مدد بھی ہم دیتے رہیں گے تو ایران کی طرف سے جنگ کے بیچے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے اور چلے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایران کی سٹریٹیجی کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی چیف نے ایرانی اخبار کو جو انٹرویو دیا اس میں کیا بڑی بات کہی ہے حماس کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے ناممکن کہہ دیا گیا ہے حماس کا آردھک راجنویتک اور سین سمرتھن ہم کرتے رہیں گے امریکہ اسرائیل حملہ کریں گے تو ہمیں آتھ میں رکشہ کا پورا عدھکار ہے دوبارہ سیدھ شروع کرنا اسرائیل کی رنیتک بھول ہوئے یہ بھی کہا گیا اسرائیل کو ید وران پر واپس آنا ہوگا گازہ میں اسرائیل کو اپنی کرورتہ روکنی ہوگی یہ بات بھی کہی گئی اس کے لئے ہوا اسرائیل حماس ید کے وستار کو روکنا ہوگا ٹو اسٹیٹ تھیوری کے بارے میں بات کرنا ویوہارک نہیں ہے مسلم عیسائی اور یہودیوں سے بنا نیا راج ہوگا اور کیا جان کار یہ کون کہہ رہا ہے جو کہ اسٹی ایف آر کے چیف ہے ایران کے کبال خراجی ان کی طرف سے کہا گیا اور کیا جان کار اس کے لئے سیدھا روکرتے نہیں دیکھا ایک بڑی خبر آ رہی ہے دو مہینے بعد بھی جنگ میں نہیں اترا ایران امریکہ سے سیدھی جنگ نہیں چاہتا ایران پرتبندوں کے ڈر سے جنگ نہیں چاہتا ایران یہ سوتروں کے حوالے سے خبر چین روس نے اب تک ہماس کا سمرتھن نہیں کیا ہے امریکہ سے جنگ کے ڈر سے سیدھی اینٹری نہیں کر رہا ایران لیکن ڈپلومیٹک طریقے سے دباو بنانے کی کوشش ہے امریکہ سے سیدھی جنگ نہیں چاہتا ایران لیکن ایران امریکہ پر دباو بنانے کیلئے لگا تار کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہماس سے نہیں جیت پائے گا تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے والا ایران جنگ میں اب تک کیوں نہیں اترا اس کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا ہے سات بڑے کارن ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پہلا فرس ریزن آرثی پرتیبند لگنے کا ڈر ہے ایران کو یواؤں میں اسنتوش ہوگا اس سے اور دوسرا کیا ہے تو امریکہ سے سیدھی جنگ کا ڈر ہے وپکشی نیتاؤں نے اس کو لے کر چیتاونی بھی دی اور تیسری وجہ اسرائیل کے پاس ایرانی حملوں کو ناکام کرنے کی شمطہ ہے چوتھی وجہ ہماس نے سات اکٹوبر کے حملے کے بارے میں پہلے نہیں بتایا تھا چین روس نے اب تک ہماس کو سیدھا سمرتن نہیں دیا بلکل چھٹے کارن کی بات کریں اور اب دیشوں سے ایران کو سمرتن ملنے کی امید بہت کم ہے اور سات و ایراک جم کے باز خیم نہیں پھر یوت میں نہیں اترنا چاہتے سنہ سر ایران کے ڈر تو واجب ہیں پھر بھی کوشش جاری ہے پھر بھی ایک گلوبل ڈیسٹوربنس پیدا کرنے کی ایران لگتار کوشش کر رہا ہے تو یہ فیر ڈیر یہ کیا کامبینیشن ہے ایران سوچ پہ کوئی انکوش نہیں لگا سکتا اپنی جگیاسا سوچ تو ہرے ایک ادھکار ہے ایران کا بھی ادھکار ہے جس سوچ پہ چل رہا اس پہ چل لگن سوال پیدا ہوتا ہے اس کی افکیسی اس کا پروہ جمینی سطر پہ کیسے ہوگا کیا ایران ارب مسلم مسلم کانٹریز کا نتریت حاصل کر سکتا ہے کتا ہی نہیں سعودی ریبیا کبھی نہیں سپورٹ کرے گا یہ کبھی نہیں سپورٹ کرے گا کتار وغیر کے سپورٹ کرنے سے بات تو بنے گی نہیں دوسری بات کی کیا اس کو اتنا ہمت ہے کہ ملیٹری ان وارڈ ہو جائے مارل سپورٹ دے سکتا ہے اکوپنٹ سپورٹ دے سکتا ہے چوتھی بات وہ جانتا ہے کہ اس جادے پنگا لیا تو اس کے آدمی کو بیلنسنگ کرنا پڑتا ہے وہ ہی ایران بیلنسنگ کر رہا ہے بیلنسنگ کے چکر میں ڈیمیج اتنا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ ہزباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائلی سینہ کا بیشن حملہ ہوا ہے لیبنان میں ہزباللہ کے کئی ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں اسرائلی ڈیفنس فورس کے حملے میں لیبنان کے ایک جوار کی موت کی خبر آ رہی ہے آئی ڈیف کے حملے میں لیبنان کے چار سینک بھی گھائل ہوئے ہیں اور دیکھئے دکھنی لیبنان میں اسرائلی سینہ کے حملے کا ایک اور ویڈیو سامنے آئے دکھنی لیبنان میں اسرائل کی بمبر شاہ ازباللہ کے ٹھکانوں پر بھی جان پراہ ازباللہ کے ہزیار ڈیپو تباہ ہوئے بیتی رات آئی ڈیف پر ایک الگ ویڈیو سامنے آیا ہے اب ہم آپ دکھائیں گے اتر کوریا کا تانہ شاہ جو کم جون ہے یہ بہتی عجیب اور غریب بات ہے جو کم جون کی طرف سے سامنے آئی اور ایک پبلک منش پر منیش روتے ہوئے نظر آئے اتر کوریا کے تانہ شاہ کس بات کی کم زوری ہے جو کس سامنے دیکھ گیا تھا اور ایک دو نیبل کی تیرہ بار اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا گیا یہ دعویٰ ہے ہزباللہ کا اور آئیے اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ پانچ دسمبر کو ہزباللہ نے تیرہ حملے کہاں کہاں پر کیے یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری اور کس وقت پر ان حملوں کو انجام دیا گیا پانچ دسمبر آل اسی پر حملہ ہوا آل تہہت بیس ہے نو بچ کر پچاس میٹ پر سبح اس حملے کو کیا گیا جدکن بیس جہاں پر دس بچ کر پندرہ منٹ یہ صبح کا وقت تھا جب حملہ کیا گیا آل بیاد بیس یہاں پر بھی اسرائیل پر جو حملہ ہے وہ کیا گیا علم با کوبرا ہل یہاں پر دوپہر تین بچے کے آس پاس حملہ کیا گیا ایک دن میں تیرہ بڑے حملے کیے گئے اسرائیل پر خالیت پر تین بچ کر دس منٹ پر حملے کو انجام دیا گیا اگلا نام کیا ہے واردے یہاں پر بھی حملہ کیا گیا برانت رامیہ بیس یہاں پر تین بچ کر پیتالیس منٹ پر حملہ کیا گیا ہے علم منارہ چار بچ کر چالیس منٹ پر حملے کو انجام دیا گیا ہزباللہ کی طرف سے خالیت واردے یہاں پر شام پانچ بچ کر دس منٹ پر حملہ کیا گیا اس بیچے ایک بڑی خبراری سیدھا ندھی کرو کرتے ہیں یہاں ایک بڑی خبر ہے حماس کے خاتمے کیلئے بڑا ایکشن لیا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ نے گازہ کے سرنگوں میں پانی بھرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں سرنگوں میں سمدری پانی ڈالنا شروع کیا جا رہا ہے تاکہ سرنگوں میں جو بھی لڑا کے ہیں یا ان کا خاتمہ ضروری ہے اور اسی وجہ سے یہ سٹراتیجی یہ رنگ نیتی بنائی جا رہی ہے پانی ڈالنے کا ویڈیو سامنے آئے دیکھیں یہ سرنگ ہے اور اس میں سمندر کا پانی بھرا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں دشڑی گازہ کے اسرنگوں میں پانی بھرنے سے ہوگا کیا آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آئی ڈی ایف کا پانی پراہار ہماس کا انت سے تیہ ہے کیا جانکاری آئر دشڑی گازہ کی سرنگوں میں سمدری پانی بھرنا شروع ہو چکا ہے اپنے جوانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آئی ڈی ایف کی یہ آگے سٹریڈیجی صاف نظر آ رہی ہے سرنگوں میں ہر گھنٹے ہزاروں کیوبک میٹر پانی کو چھوڑا جائے گا سرنگوں میں پانی بھرنے سے ہماس کے لڑاکوں کا بچنا مشکل ہوگا پانی بھرنے سے سرنگوں سے ہماس کے لڑاکے باہر نکل نہیں پائیں گے ہماس کے لڑاکے سرنگوں میں ہی مارے جائیں گے یہ کہنا آئی ڈی ایف کا آئی ڈی ایف کی چنوٹی اس سے کم ہوگی راجش کمار سر یہ جو سٹریڈیجی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنی کارگر یہ ثابت ہو سکتی ہے ہماس کے اخلاف دیکھیں پہلی بار نہیں ہے کہ سرنگوں میں پانی بھرا جا رہا ہے ایجپٹ کی طرف سے بھی سرنگوں میں کافی دنوں سے پانی بھرا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو بھی ان کے جو بھار سے ہتھیار اور سمان ہماس کے لیے وہ ایجپٹ سے آنا بند ہو گیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی ساٹھ دن کے بعد بھی ہماس جو ہے تیلویب پر راکٹ حملے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ان کیا اتنے سال سے کہیں نہ کہیں سے تو وہ مالوں یہ مال لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو جو ہے اپنے تیکھانوں میں بند کر کے رکھا ہے تو ابھی بھی اسریل کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی سرنگے ہیں ابھی پہلے انہوں نے کہا تھا پانچ سرنگے ہیں پھر انہوں نے کہا تھا آٹھ سو سرنگے ہیں ابھی تیرہ سو کی بات کی جا رہی ہے اور کتنے کلومیٹر اور اس میں کتنا پانی لگے گا یہ ترکیب ہے لیکن کتنی سفل ہوگی ضرور کچھ نہ کچھ سفلتا پرات ہوگی انٹرنلز کا نیٹورک آئیڈی ایف کے لیے سب سے بڑی چنوٹی رہی ہے اس ید میں اور یہ سبھی جانتے ہیں دیکھیں ہوتی کے حملوں کے بعد امریکہ کا بڑا قدم ایک بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ امریکی پندوبیاں نئی ٹوم آک مسائل سے لیس ہوں گی دشمن کے لیے کال بنیں گی نئی ٹوم آک مسائلیں چین کی نوسینہ کی بڑتی طاقت پر بھی نظر اور امریکہ کو ٹوم آک مسائل کا نیا ورجن اپنی سب مارین پر کیوں تینات کرنا پڑا ہے آئیے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طاقت کیا ہے امریکہ سے ہماکت ہوتی کو پڑے گی بھاری دراصل لال ساگر میں ہوتی کے حملوں کے بعد امریکہ نے بڑا ایکشن لیا ہوتی نے امریکی اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا امریکی سب مارین پر ٹوم آک مسائلوں کی تیناتی ہوگی اور ٹوم آک مسائلوں کی نئے ورجن کی تیناتی روی کی جائے گی بلکل اور دیکھئے اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کے اوپر کوئی بھی اگر کسی بھی طریقے کا خطرہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ